ابھی بھی ہے کچھ ہلکی سی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں سے جو کبھی بھی تیز ہو سکتی ہے جی جناب السلام علیکم ونسکین کل گھر جا کے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑا ساری پچھلی رائٹنگ اپنی پوری کر لی چیپٹر ٹو ہنٹر پرشنٹ لکھا گیا چیپٹر ٹو کے ایک دو سوال جو ہمارے ڈسکس نہیں ہو سکے تھے خیر ہاں ابھی تک آپ کو کتاب نہیں ملی تو پاس پیپس تو آپ کو میں نے نہیں دیئے تھے پس یہاں دکھائے تھے تو اگر وہ ہوتے تو میں ایکسپیک کرتا کہ چلے آپ نے وہ جو ایک دو سوال ہم نہیں ڈسکس کر سکتے وہ بھی دیکھ لی ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آج آپ زیادہ پڑھنے کے لیے بیتاب ہیں بے قرار ہیں اور آج جب پچھلے دن کے سوال نہیں ہے تو ہمیں پورا پینتھالیس منٹ پڑھنے کو مل جائے گا میں نے کوشش کیا کہ اوپر سے آتے آتے تھے تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں لیکن پہ بھی زیادہ لیٹ نہیں ہو سکا تو اب تو پڑھنا پڑے گا کیا چل رہا ہے نہیں چل رہا آواز آرہی ہے آواز اس کو بہت قریب کریں تو آواز آتی ہے جی ابھی تھوڑ بہتر ہوئی ہے مائک کی پلیسمنٹ ایمپورٹن ہے نیوز اینکر بنا دیا ہاں جی ہو جائے خطروں سے ٹکر کانٹریکٹ سمجھ آ گیا ایگریمنٹ سمجھ آ گیا پرومیس سمجھ آ گیا ایگریمنٹ ٹھیک نہ ہو تو کیا کانٹریکٹ بن جائے گا کانٹریکٹ نہیں بنے گا پرومیس ٹھیک نہ ہو تو کیا ایگریمنٹ بن جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا کانٹریکٹ ایک کے کچھ اسینشلز ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں کانٹریکٹ بنانے کے لیے چپٹر ٹو چپٹر ٹری چپٹر فور ان اسینشلز کو ڈیل کر رہا ہے چپٹر ٹو نے ہمیں دو اسینچلز بتائی ہیں صحیح آفر ہونی چاہیے صحیح ایکسپٹنس ہونی چاہیے اس چپٹر کے اندر ہم تین اسینچلز پڑھ رہے ہوں گے ایک تو وہ مشہور زمانہ ورڈ کنسیڈریشن پر بات ہو رہی ہوگی پھر ہم دیکھیں گے جو پارٹیز آپس میں کانٹریکٹ کر رہی ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ کانٹریکٹ کر سکیں اور دن ہم دیکھیں گے کہ کانٹریکٹ تب بنتا ہے جب لیگل چیز ہو اوبجیکٹ لیگل ہو جب اس کا مقصد لیگل ہو اس میں اللیگیلٹی نہ ہو تو یہ چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے چپٹر کو لگا کے کچھ بیسک پوائنٹس آپ کو کلیئر کر دیں فر ایسیمپل ویلیڈ اگریمنٹ کسے کہیں گے جو ٹھیک ہے جس میں ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو ویلیڈ کا اپوزٹ ہوتا ہے وائیڈ اگریمنٹ وائیڈ اگریمنٹ ایسا جو کہ غلط اگریمنٹ ہے اگریمنٹ غلط کیوں کیوں ہو سکتا ہوگا آفر ایکسپنس کی شرطیں پوری نہ ہو تو شاید اس وجہ سے غلط ہو شاید اس میں سرٹینٹی نہ ہو ایکسپلین صحیح سے نہ کیا گیا ہو اس وجہ سے غلط ہو سکتا ہے شاید کنسیڈریشن ٹھیک نہ ہو اس لیے غلط ہو سکتا ہے شاید اس میں قانونی کوئی پیچیتگی ہو شاید قانونی ادبار سے صحیح نہ ہو شاید وہ اللیگل ہو اس لیے وہ غلط ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ valid agreement کا مطلب وہ agreement جس میں ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں اور void agreement کا مطلب جس میں شرطیں پوری نہیں ہو رہی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی کر پڑا ہے اچھا اگر میں کہوں void contract تو ایسا contract جو ٹھیک contract نہیں ہے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا agreement غلط تھا اگر agreement غلط تھا تو contract بنا کیسے اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا agreement ٹھیک ہو contract بنتے وقت صحیح تھا بعد میں کچھ ایسا government کا قانون آ گیا کہ یہ والی چیز ٹویٹ نہیں ہو سکتی اے نے بی سے کہا کہ میں تمہیں ایک لیٹر پٹرول اتنے کا بیچوں گا مہینے بعد government کا قانون آ گیا اور انہیں کہ کوئی individual کو پٹرول نہیں بیچ سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ void agreement تو ایک ایسی چیز جو تھی ہی غلط لیکن void contract کا مطلب ہے کہ وہ ایک دفعہ contract تو بن گئی تھی اور contract بننے کا مطلب ہے پیچھے والی ساری formalities پوری ہو گئی تھی تو void contract وہ contract ہوگا جو پہلے void نہیں تھا بعد میں کسی وجہ سے void ہو گیا یہ بات سمجھ آ رہے ہیں تو اب void void کا مطلب کیا ہوتا ہے void کا لفظی مطلب کیا ہے غلط منسوخ باطل void کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو ٹھیک نہ ہو جو خراب ہو تو کیا آپ کو valid agreement سمجھ آ رہے ہیں void agreement سمجھ آ رہے ہیں valid contract کیا ہوگا جس میں سب کچھ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس میں شروع سے ہی سب کچھ صحیح ہے اور end تک سب کچھ صحیح رہا وہ valid contract ہے جو شروع میں ٹھیک تھا اور بعد میں چل کے گڑ بڑ ہو گیا void contract ہے اور جو شروع سے تھا ہی غلط وہ void ab initio void ab initio void ab initio شروع سے ہی غلط تو contract بن ہی نہیں سکتا اگر agreement void ab initio void ab initio again law کے اندر latent terms استعمال ہوتے ہیں تو different طرح کی latent terms کے different مطلب ہوتے ہیں ab initio کا مطلب ہے from the very beginning initial سے initio نکلا ہے اور ab again alphabets کے شروع کے words ہیں تو شروع سے ہی اس کا لفظی ترجمہ ہے شروع سے ہی اور void غلط تو اس کا مطلب ہے agreement اگر غلط ہوگا تو ہم کہیں گے شروع سے غلط تھا اور contract اگر غلط ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے شروع سے غلط تھا بعد میں غلط ہو گیا پھر ایک اور word ہوتا ہے void able اس کو پڑتے ہی کھٹے ہیں لیکن میں اسے توڑ کے لکھ رہا ہوں void able ایک contract جو کہ void able ہے مطلب کیا ہوا جو اس قابل ہے کہ void ہو سکے جو void ہو سکتا ہو اور اگر void نہ ہو تو پھر کیا ہوگا valid ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا جو کہ valid بھی ہو سکتا ہے void بھی ہو سکتا ہے میں example دیتا ہوں ایک بندہ نے دوسرے سے contract کیا میں تمہیں یہ چیز اس طرح سے supply کروں گا اس rate میں اور اپنا وعدہ صحیح سے پورا نہیں کیا تو جو مظلوم ہیں جس کے ساتھ ظلم ہوئے قانون کبھی کبھی اسے option دے دیتا ہے کہ تم چاہو تو contract کو void declare کر کے اس سے جرمانہ مانگ لو اور چاہو تو اس بندے کی بات مانکے اگر وہ کہہ رہے ہیں میں ایک آت دن بعد آپ کو یہ چیز deliver کر دوں گا تو کہہ دو ٹھیک ہے جی میری نظر میں یہ valid ہے تو void able ایک اس طرح کا contract ہوگا جس میں مظلوم کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کو اوکے کرے یا اس کو reject کر رہے ہیں valid بھی کر سکتا ہے اور void بھی کر سکتا ہے مظلوم کیسے کہیں گے جس پہ ظلم ہوئے وہ offer بھی ہو سکتا ہے offer بھی ہو سکتا ہے offer نے کہا تھا میں تمہیں یہ چیز دوں گا offer نے کہا تھا میں یہ چیز دے دوں گا اب ان دو میں سے کسی ایک نے اپنے سے کا promise توڑ دیا تو جس نے توڑا وہ ظالم اور جس کے کا promise توڑا گیا یا جس کو چیز نہیں ملی وہ مظلوم مظلوم کے لیے aggrieved کا word بھی استعمال ہوتا ہے غم زدہ غم زدہ پریشان حال تو ہم یہ کہیں گے کہ جو aggrieved person ہے اس کے پاس wordable option آ جاتی ہے کبھی کبھی تو contracts کہلنے سے صحیح ہو جاتا ہے contracts اور agreement کی جو الگ الگ classification ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو آج چند words کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ base words سمجھیں گے اس کے بعد ہم essentials کی طرف چل پڑیں گے تو آپ لوگ انگلیش دیکھنے کے لیتے ہی آ رہے ہیں آپ کی پرانی خواہش سر ہمیں انگلیش void agreement an agreement not enforceable by law is said to be void ایسا agreement جو کانونی طور پر enforce ہی نہ ہو سکے ایسا agreement جو کہ اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ کانون کی شکل اختیار کر سکے اس کو enforce کرا جا سکے وہ ہے void agreement reasons یاد ہم نے پڑی تھی جو ڈسکس کی تھی illegal ہو سکتا ہے کوئی اور technical مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی certainty کا مسئلہ ہو سکتا ہے offer acceptance کا مسئلہ ہو سکتا ہے consideration تو ایک agreement جو agreement ہی contract نہ بن سکے وہ کیا کہلائے گا void agreement note that void agreement is void ab initio void agreement کو ہم void ab initio بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ شروع سے ہی غلط ہے وہ agreement شروع سے ہی غلط تھا وہ contract بن سکتا ہی نہیں تھا تو ایسا agreement جو contract نہ بن سکے یعنی ایسا agreement جس میں کوئی خرابی ہو اس کو کیا کہیں گے void agreement یہ terms جو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ terms آگے جگہ جگہ استعمال ہوتی ہیں تو valid contract کیا ہوگا ایسا agreement جو enforceable by law جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو یعنی اگر agreement صحیح ہے تو contract valid ہو جائے گا agreement غلط ہے تو contract تو دور کی بات ہے agreement ہی پہ معاملہ ختم ہو گیا ہم کہیں گے یہ agreement ہی وائیڈ تھا void contract اس کا مطلب ہے contract بنا ہوگا اس وقت تک چیزیں صحیح ہوں گے بعد میں کچھ ایسا ہوا جس سے وہ contract ختم ہو گیا a contract which seizes to be enforceable by law becomes void when it seizes to be enforceable ایک ایسا contract جو کہ by law اب enforceable نہیں رہا کسی وجہ سے میں نے کہا گورنمنٹ نے پابندی لگا تھی دو بندوں کے درمیان contract ہوا تھا اے ہی نے بی سے کہا تھا تم نے میرے concert پہ آکے گانا گانا ہے اور بی مر گیا اب یہ contract بیچارہ ویسی فارق ہو گیا یہ enforceable نہیں رہا اب اس مرے ویسی سے گانا شاید مشکل ہوگا اور اس نے گانا گا دیا تو سننے والوں کے لئے مشکل ہو جائے گی تو void contract ایسا contract جو بنتے سمیں صحیح تھا بات میں کچھ ایسا مسئلہ آیا کچھ ایسا issue آیا کہ وہ contract خراب ہو گیا legal issue بھی ہو سکتا ہے technical issue بھی ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا impossibility issue بھی ہو سکتا ہے کہ بند نہیں مر گیا تو اب تو وہ impossible ہو گیا کہ وہ گانا گئے تو ایسا contract جو بنتے وقت صحیح تھا بعد میں مسئلہ آ گیا void contracts was valid contract at that time of formation at that time of formation کیا تھا ویلیڈ 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 وائیڈبل کانٹریکٹ ایک ایگریمنٹ جو دونوں جتنی بھی پارٹیز ہیں ان میں سے کچھ پارٹیز کے کہنے پر انفورسیبل ہو اور کچھ کے کہنے پر انفورسیبل نہ ہو زالم نے ظلم کر دیا کیا ظالم دیسائی کرے گا کہ کانٹریکٹ انفورسیبل ہے یا نہیں مظلوم دیسائی کرے گا اور کانٹریکٹ میں اگر چار لوگوں تین نے ظلم کی اور ایک مظلوم ہے تو مظلوم کو اختیار ختم کرو اور ظالموں کو اختیار نہیں ہے یا تین مظلوم اور ایک ظالم ہے تو مظلوموں کو اختیار ہے یعنی کہ ایک ایسا کانٹریکٹ جس میں کچھ کو اختیار ہے اسے کینسل کرنے کا اور کچھ کو اختیار نہیں ہے جس سے پڑھتے ہیں An agreement which is enforceable by law at the option of one اور more of the parties there to جو کہ اس سے related جو parties ہیں ایک یا ایک سے زیادہ ان کے پاس option enforceable کرنے کی but not at the option of the other or others باقی اگر ایک بندہ ہے یا ایک سے زیادہ ہیں تو others ایک ایسا کانٹریکٹ جو کچھ لوگ اس کو کینسل کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ اسے کینسل نہیں کر سکتے ایک ایسا کانٹریکٹ جس کو کچھ لوگ enforceable declare کر سکتے ہیں لیکن باقی لوگوں کے پاس یہ option نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ enforceable ہے پھر انہوں نے لگا کہ انہوں نے بہت مشکل بات کر دی تو نیچے اس کی سلیس لکھی contract is voidable at the option of aggrieved party مظلوم party کے option پہ وہ voidable ہوتا ہے and not at the option of defaulting party اس پارٹی کے option پہ نہیں جس نے default کی ہے جو مظلوم ہے اس کے option پہ ہے یہ تو چار چیزیں ہم نے پڑھی ہیں void agreement کیا یہ clear ہے then valid contract یہ clear ہے پھر void contract ایسا contract جو بعد میں enforceable نہیں رہا شروع میں تھا بعد میں enforceable نہیں رہا اور voidable contract contract چل رہا تھا اور بیچ میں کچھ لوگوں کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ contract کو valid یا void declare کرتے ہیں یعنی اب بیچ میں کچھ لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ کہیں گے تو یہ enforceable ہوگا اور وہ کہیں گے تو یہ enforceable نہیں ہوگا کیوں ملے ان کو اختیار ان کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں دوسری پارٹی نے اپنے حصے کی کچھ جو terms ہیں ان میں خلاف ورزی کی ہے تو اس بندے کو law option دے دے گا کہ دیکھو تم چلنا چاہو تو چلو تم ختم کرنا چاہو تو ختم کر دے گا for example ایک بندہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے کوئی اسے ڈرا دھمکا کے contract میں زبردستی شامل کیا گیا عدالت کو بات پتا لگ گئی تو عدالت کہے گی کیونکہ تمہیں ڈرا کے contract میں شامل کیا گیا تھا تو تم بتاؤ وہ بندہ پھر سوچے گا اگر contract سے اسے فائدہ ہو رہا ہوگا وہ کہہ گا چلیں کوئی بات نہیں ہوا تو ظلم ہے لیکن چلتے رہنے دے کوئی مطلب نہیں مطلب یہ contract مجھے قبول ہے اور اگر اسے لگ رہے گا نہیں یہ contract آگے جا کے نقصان دے گا اور اس وقت اس نے بچارے نے gun point پہ زبردستی بات مانی تھی تو وہ کہہ گا جی ختم کر دیں اس contract کو یہ چاروں definitions میں کوئی confusion کوئی سوال کوئی پریشانی سب clear ہے پکا اس کا مطلب آپ لوگ زیادہ پڑھنے کے لئے تیار بیٹھیں زیادہ کیسے کہتے ہیں دو صفوں کو آپ کیسے ایک صفہ پہ آتا ہے کتنا ہے میرے تو سلائیڈ پر بہت بڑا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے اتنی کھلی کھلی کر کے definitions لکھی ہوئے آپ کو لگے کہ آدھا صفہ پڑھ لیا ہم نے ایسا تو نہیں لگے خدا نہ خاصتا آپ کو چلے چاروں definitions میں سب clear ہے سب clear ہے اب ذرا آہستہ آہستہ کانٹریکٹ ایک پھیلنا شروع ہوئے وہ جو چھوٹے چھوٹے سوال آپ کے ذہن میں آ رہے تھے آہستہ آہستہ وہ سارے سوالوں کی جواب آپ کو ملتے چلے جائیں گے تین اور essentials انشاءاللہ ہمیں پتہ لگیں گے کانٹریکٹ کے essentials ایک کانٹریکٹ کب valid ہوگا کانٹریکٹ ٹھیک کب ہوگا آپ نے کہا اس میں offer ہونی چاہیے صحیح آپ نے کہا اس پہ صحیح acceptance ہونی چاہیے مان لیا اس کے علاوہ بات consideration کی ہوئی کہ consideration بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور کیا ہو parties کا consent ہونا ضروری ہے parties کی رضا مندی ضروری ہے کسی سے زورد بردستی جیسے ہم نے کہا نا gun point پہ contract کروا لیا تو ان کی رضا مندی بھی ہونی چاہیے legal binding وغیرہ بھی ہونی چاہیے اس کے اندر جس چیز میں contract ہو رہا ہے جو contract جس وجہ سے ہو رہا ہے وہ وجہ بھی تل awful ہونی چاہیے یعنی کہ legality ہونی چاہیے اس میں کوئی illegal نہ ہو parties اس قابل ہوں کہ وہ contract کر سکیں بچے کے ساتھ تھوڑی contract ہونا ہے کسی پاگل کے ساتھ تھوڑی contract کریں گے تو contract کرنے والی parties بھی شعور رکھتی ہوں ہوش و آواز رکھتی ہوں contract میں certainty بھی ہو clarity بھی ہو legal formalities بھی پوری ہوئی بھی ہوں اور قانون نے اس طرح کے contract کو منہ بھی نہیں کیا کئی دفعہ نا قانون کچھ خاص list منہ کر دیتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی اس طرح کا کام آپ نہیں کر سکتے اس علاقے میں نہیں کر سکتے یا اس طرح سے کر کے جیسے جو ہے دنیا بہت ساری جگہ پہ allowed ہے پاکستان میں allowed نہیں ہے تو کبھی کبھی قانون بھی منہ کر دیتا ہے تو بہت سارے essentials ہیں contract tech کے ہماری کتاب نے ہمیں چند selected essentials پڑھائی ہیں دو ہم پڑ چکے ہوئے ہیں پانچ مزید میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ان کا صرف نام ہوگا ان سب پہ ڈیٹیل سے ڈسکیشن ہماری انشاءاللہ ہوگی an agreement is a contract if it meets the following condition کسی بھی agreement کو contract تب کہیں گے جب یہ شرطیں پوری کرتا ہو اور agreement میں offer acceptance تو ہوتی ہے تو اس لیے یہاں انہوں نے offer acceptance نہیں لکھی کیونکہ وہ اس سے پیچھے پڑھا کے آ رہے تھے اصولاں یہاں offer اور acceptance بھی انہیں لکھنا چاہیے تھا the agreement is made by the free consent of the parties اس سے پہلے کہ آپ گھبرا کے کہیں گے سر اس پہ بہت زیادہ روشنی ڈالیں بریکٹ میں لکھ دیا یہ جتنی بھی essentials ہیں کانٹریکٹ ہے کہ جو سب سے زیادہ essential جس پہ سب سے زیادہ time ہمارا لگے گا جو سب سے بڑا essential ہے وہ free consent ہے free consent کا مطلب ہے آزاد رضا منتی free consent کا مطلب ہے آپ ذہنی طور پہ آزاد ہیں تو دو کندوں کے ترمیان ایک agreement contract تب بنے گا جب دونوں ذہنی طور پہ آزاد ہوں گے کوئی زور زبردستی کوئی دباؤ کوئی ڈر کوئی خوف کوئی emotional blackmailing ایسا کوشتہ ہوگا اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم پورا unit پڑیں گے انشاءاللہ the parties making the agreement are competent to contract جو parties agreement کر رہی ہیں وہ کیا ہونی چاہیے competent to contract ہونی چاہیے وہ اس قابل ہوں کہ وہ contract کر سکے جیسے میں نے کہا کہ ایک بچہ ہے بچہ اتنا competent ہی نہیں ہے کہ contract کر سکے جیسے ایک پاگل ہے وہ contract نہیں کر سکتا جیسے ایک مجرم ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے وہ خطرناک آدمی ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ contract کر سکے یا ہم اس کے ساتھ deal کریں اس کے آگے bracket میں کچھ نہیں لکھاوا ہے اس کا مطلب ہے یہ اسی چپٹر میں ڈسکس ہونے ہے the agreement is made for lawful consideration agreement ایک lawful consideration کے تحت بناو lawful مطلب قانونی اور consideration معافضہ a اور b کے درمیان contract جب بھی ہوگا کوئی نہ کوئی consideration ہونی چاہیے اب consideration یہ ہے کہ a نے b سے کہا کہ اگر تم مجھے دو کلو چرس مجھے import کر کے دے دوگے تو میں بشیر کو قتل کر دوں گا دونوں طرح سے consideration ہے ایک طرف سے چرس اور ایک طرح سے بشیر کا قتل تو consideration تو ہے دونوں parties کے پاس ایک وجہ ہے ایک بندہ بشیر کو مروانا چاہتا ہے اور ایک بندہ دو کلو چرس چاہتا ہے تو دونوں کی consideration پوری ہو رہی ہے لیکن یہ consideration lawful نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ valid contract نہیں ہے تو contract میں consideration جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے lawful ہونی چاہیے جی جی اگر ایک lawful اور دوسری lawful نہیں ہے تو بھی چونکہ contract کا کچھ حصہ اگر contract کی کوئی consideration یا consideration کا کچھ part illegal ہے تو پورا contract فارے ہو جاتا ہے ہم آگے جا کے پڑھیں گے contract بنتے وقت contract بنانے کی وجہ contract میں کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ پورا کا پورا contract فارے ہو جاتا ہے agreement is made with a lawful object consideration تو lawful ہونی چاہیے object بھی lawful ہونی چاہیے کیا مطلب جیسے چار سور قتل تو اس میں تو چار سور قتل consideration تھا object سے کیا مراد ہے نیت صاف ہونی چاہیے مقصد جس مقصد کیلئے contract ہو رہا ہے وہ مقصد بھی ٹھیک ہونا چاہیے آپ کو apparently سامنے سے consideration صحیح لگ رہی ہے for example ایک بند نے دوسرے سے کہا کہ میں آپ سے چار ہزار کلو آٹا خریدنا چاہتا ہوں اب آٹا lawful چیز ہے اب چکر یہ ہے کہ آٹا خریدنے والا آٹا خرید رہے اور بیچنے والا پیسل لے رہے تو ایک طرف پیسے اور ایک طرف آٹا پیسے بھی lawful چیز ہے آٹا بھی lawful ہے consideration تو lawful ہے object lawful نہیں ہے کیوں یہ اس لیے آٹا بلک میں خرید رہے کہ تاکہ market میں black کر کے بیچے چونکہ اسے پتا ہے کہ آگے آٹے کے rate change ہونے والے ہیں اور اس کے بعد میں پھر لوگوں کا استحصال کروں گا ان کو نقصان پہنچاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ object غلط ہے مقصد غلط ہے مقصد تکلیف پہنچانا ہے مقصد منوپلی ہے مقصد استحصال ہے اس کے object کا کیسے پتا چلے گا اس کے object کا کیسے پتا لگے گا اس کا بڑا آسان سا جواب ہے عدالت یہ پتا کرائے گی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے ہم نے اس پر پریشان ہی نہیں ہونا ہمیں اگر سوال بتائے گا چیخ چیخ کے نشانی دے گا کہ مقصد غلط ہے تو ہم نہیں ہو object غلط ہے اگر سوال خاموش ہے میں کوئی نشانی نہیں دے رہا تو ہم نے نیت پر شک نہیں کرنا تو عدالت جو ہے عدالت is the authority کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے situation دیکھی میں نے جب یہ situation بتائی تو کلاس میں سے ایک دو لوگوں نے تڑپ کے کہہ دیا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو غلط چیز ہے وہ apparently دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس بندے نے اس لیے منگوایا ہو کہ پورا سال وہ اپنے utility store پر آٹا بیچتے ہیں اور کبھی بھی shortage ہو جاتی ہے کبھی مال مل رہا ہے نہیں مل رہا اس کے کسٹمر بڑے تنگ ہوتے تھے اس نے کہا ایک دفعہ منگوا کے رکھ لوں تاکہ پورے سال میری supply shot اور میرے کسٹمرز کو آٹا ٹائم پر اچھے ریٹ پر ملتا رہے تو یہ تو صاف اینک لگا کے دیکھنے والی بات ہے تو object صحیح ہے یا نہیں ہے اس پر جب بھی مدہ اٹھے گا تو عدالت میں جا کے ثابت ہوگا پھر وہاں وکیل اپنی خوبصورت دلائل کے ساتھ اپنی بہت ساری ادھاکاریوں کے ساتھ ثابت کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اب اس طرح سے نہیں ہوتا اب وکیل پر پیسہ نہیں لگانا پڑتا چلے ٹھیک انہیں نے کہا اب وکیل پر پیسہ نہیں لگایا جاتا اس سے اگلا جملہ خطرناک ہے لیکن the agreement is not expressly declared to be void by law agreement ایسا نہیں ہے جس کو law نے expressly declare کر دیا کہ تو وائد ہے expressly declared to be void کا مطلب ہے express کا مطلب واضح جو بڑا تو اگر law expressly declare کر دے law بڑے واضح الفاظ میں declare کر دے یہ چیز غلط ہے تو پھر وہ چیز غلط ہے تو وہ کہہ رہے ہیں agreement وہ نہ ہو جس کو law نے expressly وائد کر دیا ہو ایک list پڑھیں گے لیکن تو ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ offer صحیح ہونی چاہیے acceptance صحیح ہونی چاہیے parties کی ذہنی درزہ مندی ہونی چاہیے easy اپنے relax ہو کے okay کی competent ہونے چاہیے consideration ٹھیک ہونی چاہیے object ٹھیک ہونا چاہیے اور قانونی طور پہ وہ منہ نہ ہو یہ وہ سارے essentials ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں chapter 2 میں ہم نے offer acceptance پڑھا chapter 3 میں ہم درمیان والے تین پڑھیں گے اور chapter 4 میں پہلا اور آخری والا پڑھیں گے تو جب ہم chapter 4 تک پڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ چپٹر 5 ایک خاص قسم کے contract کی بات کر رہا ہے بہت بڑا چپٹر ہے دیکھا کبھی نہیں آپ کے اس کتابیں نہیں ہیں ایک صفحے کا چپٹر وہ بچارہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے وہ ایک خاص سپیشل طرح کا contract ہے تو پھر وہاں سے ہمارا پہلا zone ختم ہو جاتا ہے پھر ہم اگلی کہانی میں انٹر ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں اکثر سوال آ رہے ہیں کہ سر اگر بعد میں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے تیسا ہو جائے تو میں آپ کو میشہ روک کے کہتا ہوں رک جائیں چپٹر 6 سے لے کے 10 تک ہم دیکھیں گے کہ بعد میں کیا ہوتا ہے ابھی ہم contract بنا رہے ہیں ابھی ہم کہہ رہے ہیں contract بننے سے پہلے پہلے یہ شرطیں پوری ہونے چاہیے ہیں یہاں تک ہم نے جتنی discussion کی ہے جو باتیں کی ہیں اس میں کوئی confusion کوئی سوال جی دیکھیں definition میں انہوں نے definition کے ساتھ اس نوٹ کو attach کر دیا تو اس کے ساتھ یاد کرنا پڑے گا جس بھی definition کے ساتھ کوئی نوٹ لکھا ہوا ہے وہ نوٹ اپنے paper میں بھی اس definition کے ساتھ لکھنا ہے تو جب box کے اندر جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ definition ہوتی ہیں ان کو ہو بہو یاد کرنا ہے اور اس کے notes کو بھی اسی طرح سے ہی یاد کرنا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں آپ اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیں آپ یہ جملے اپنے طریقے سے لکھنا چاہیں کو مسئلہ نہیں آپ کر سکتے ہیں done اب ایک سٹپ آگے چلتے ہیں یہاں تک ہمیں یہ چیزیں سمجھانا شروع ہو گئی اب ہم کونسپٹ دیکھتے ہیں اس کا کمپیٹنس کا کہ پارٹیز کمپیٹنڈ کب ہوتی ہیں ایک سٹپ آگے چل کے دیکھنا ضروری ہے کمپیٹنڈ کمپیٹنڈ کب ہوگا کوئی بھی شخص کب اس قابل ہوگا کہ وہ کانٹریکٹ کر سکے یا تم نے کہا یہ چھ سات طرح کیسے انچلز ہیں یہ ہونے ضروری ہیں تو پہلی شرط کہ کمپیٹنڈ ہونی چاہیے پارٹیز اب سوال پوچھا لو سے کمپیٹنڈ کسے کہتے ہیں اس نے کہا تین لوگ کمپیٹنڈ ہوتے ہیں یا تین خصوصیات اگر آپ میں ہیں تو آپ کمپیٹنڈ ہیں نمبر ون آپ ایج آف میجورٹی رکھتے ہیں آپ بچے نہیں آپ بڑے ہیں ان سب کے اوپر الگ الگ بات ہوگی آپ ایج آف میجورٹی رکھتے ہیں اقارڈنگ تو law ٹو ویچ سبجیکٹ وہ جس law کو فالو کرتا ہے وہ بندہ اس قانون کے مطابق وہ ایج آف میجورٹی کو پہنچ کے ہو بڑا ہو چکا اس کے اوپر بھی بات ہوگی ساؤنڈ مائنڈ ہو ذہنی توازن ٹھیک ہو پاگل نہ ہو and not disqualified from contracting by any law to which he سبجیکٹ اس کو منع نہ کیا گیا ہو کسی law کی طرف سے جس کو وہ فالو کرتا ہے جس law کو فالو کرتا ہے اس law نے اسے کانٹریکٹ کرنے سے منع نہ کیا تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو law منع کرتے گا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے مجرے میں تو پھر قانون کہہ دے کہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ مت کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ competent to contract کون شخص ہوگا ایک ایسا شخص جو کہ بڑا ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے اور جس کی اوپر گورنمنٹ کی طرح سے کوئی پابندی نہ لگی ہو وہ contract دیکھیں گے میجر مائنر کسے کہتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے ساؤنڈ مائن کیا ہو تو اس کی رولز ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے not disqualified from contracting by law میں ایک ایک اگزیمپل دی ہے ابھی اس اگزیمپل پر بھی بات ہوگی یہا تک بات سمجھ جاری ہے age of majority کسے کہتے ہیں ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں آپ لوگ 18 سال 18 سال کے بعد ایک شخص اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیگل معاملات خود تہہ کر سکتا ہے 18 سال سے چھوٹا بچہ contract نہیں کر سکتا 18 سال کا ہو جانے کے بعد آپ کے پاس یہ power آ جاتی ہے کہ آپ قانونی طور پر ایک ایسے شہری ہیں جو اپنے معاملات کو خود deal کر سکتا ہے اپنے والدین سے آزاد ہو کے قانون کو لگا کہ 18 سال کی عمر میں بچے سیانے ہو جاتے اپنا نفع نقصان سمجھ سکتے اب یہ 18 سال سے کیا مراد ہے 18 سال گرہ والا دن یعنی کہ جب رات 12 بجے آپ کی happy birthday کے آپ کو پیغامات آنا شروع ہوں گے this سالگیرہ ہے یہ ہم اس دن کی بات کر رہے جس دن آپ پورے 18 سال کے ہو گئے یعنی آپ کی 18 happy birthday رات 11 55 تک آپ قانونی طور پہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے تھے اور 12 بچ کے ایک منٹ پہ آپ اپنے فیصلے خود سکتے میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ 18 سال کی ہو چکے ہیں یا شاید ہونے والے ہیں تو اس کا مطلب آپ کانونی طور پر اپنے فیصلے کر سکتے ہیں تو آپ کالج آئے اور کالج میں آپ نے ان کا کانٹریک بھرا بچپر میں آپ کا ایڈمیشن کرانے آپ کے والدین جاتے تھے سکتے ہیں چھیک تو کانون یہ پاور کب دیتا ہے 18 سال کی اج میں کبھی کبھی ایک سینریو ہوتا ہے سینریو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی اوپر گارڈین اپوائنٹڈ ہوتا ہے گارڈین کسے کہتے ہیں دیکھ بال کے لئے جو کفیل اپوائنٹ ہوتا ہے ایک بچے کے والدین کی سیپریشن ہو گئی والدین کی خدا نہ خاصتہ ڈیت ہو گئی اور اس کے بعد عدالت نے اس بچے کو چاچے مامے تائے ماما جی اس طرح سے کر کے کسی نہ کسی کی حوالے کر دیا اور وہ بندہ اس بچے کی کی کیر ٹیکنگ کر رہا ہوتا ہے اب وہ بندہ جو کو پالتے وے جو اس بچے پہ جنون خرچ آرہ ہے وہ اس بچے کی پروپرٹی سے نکال کے لگا سکتا ہے یہ بچہ اپنی پروپرٹی بیچ نہیں سکتا کب تک نہیں بیچ سکتا جب تک یہ بڑھا نہ ہو جائے جب تک کہ نارمل رول کیا اٹھارہ سال والا نارمل رول اگر ہم اٹھارہ سال کا فالو کریں کہ اٹھارہ سال کا ہونے کے باد یہ اپنی پروپرٹی بیچ سکتا ہے تو جی دن یہ اٹھارہ سال کا ہوگا تو اس دن اس کا چاچہ سامنے بیٹھا کہ بیٹا یقین ہی نہیں آتا تمہیں اتنے بڑے ہوگئے تم چھوٹے سے ہوتے تھے تمہیں اتنا پال پوس کے بڑا کیا میں پتہ نہیں کیا کیا خواب رکھتا تھا میں دوسر مل جانا تھا میں پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے تھے لیکن تمہیں پالنے کی ذمہ داری میرے اوپر تھی تو جس طرح سے تمہارے چاچے نے اپنی جوانی جیسے اس چاچے نے تم پہ احسانات کی برش کر دی تھی ویسے ہی تم بھی آج جب قانونی طور پہ طاقت میں آئے ہو تو تم سوچ اس بارے میں اب 18 سال کا بچہ قانونی طور پہ تو آزاد ہے لیکن ذہنی طور پہ ابھی اتنا میچور نہیں ہوا کہ اموشنل پڑی کی کاغذات اٹھائے گا کہے گا سر جی آدھی آپ چاہیے یا پوری آپ چاہیے تو وہ چاچا جو ہے ساری پروپرٹی اپنے نام پہ کروالے گا تو قانون کو لگا کہ 18 سال میں بچہ قانونی طور پہ تو میچور ہو جاتا ہے لیکن ذہنی طور پہ اموشنل بلیک میل ہو سکتا ہے تو رول یہ ہے کہ اگر کوئی کفیل آپ کا پوائنٹ ہے تو پھر آپ کی مجورٹی کی اٹھارہ سال نہیں ہے اکیس سال پہلو انہیں وہ ایج سوچی سمجھی جس میں بچہ بتمیز ہو جاتا ہے جس میں بچہ بڑوں کی آگے زبان چلانا شروع کر بچہ جس کی اوپر کوئی کفیل اپوائنٹ ہو گیا اس کی لئے اکیس سال ریزن سمجھ آئی یہ ریزن ہمارے سلبس میں نہیں ہے آپ کو سمجھانے کیلئے تاکہ آپ ایک لوجک بنا سکے آپ نے دو چیزیں یاد کرنی ہے ایک ایک شخص جو پاکستان میں موجود ہے اس کی ایج آف میجوریٹی اٹھارہ سال ہے نارمل کیس اور اکیس سال ہے جب عدالت نے ایک گارڈین کو پوائنٹ کر دیا تو پھر اس بچے کے لئے جو ایج ہے وہ ہے اکیس سال یہاں تک کوئی انفیوزن مائنر کے بارے میں آپ تھوڑا سا سمجھ مائنر کے کسی بڑے کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے اور اس میں کوئی نقصان ہوگا تو وہ بڑا بھرے گا مائنر نہیں بھرے گا ایک طرف ایک میجر ہے اور ایک طرف ایک میجر اور میجر کے ساتھ ایک مائنر یہ دونوں مل کے کانٹریکٹ کر رہے ہیں جو بڑے کو بھرنی پڑے گی چھوٹے کو نہیں بھرنی پڑے گی ایک مائنر اگر کسی کو دھوکہ دے کے یہ کہے کہ میں تو بڑی ایج کا ہوں اور کانٹریکٹ کر لے اور کل کو ثابت ہو جائے کہ وہ بڑی ایج کا نہیں تھا تو بھی نقصان بچے کو نہیں ہوا بڑے چونکہ عدالت جو ہے اس کے انڈ پہ کہے گی یہ تو بچہ تھا شرارتی تھا بچے تو شرارتی ہوتے بچہ تو کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے یہ تو اس بڑے کا قصور ہے جس نے اس بچے پہ بھروسہ کیا تو اس کا مطبع ہے بچہ دھوکہ دے دے بڑے گا بچہ کانٹریک کرے بڑے گا بچہ اور بڑا مل کے کسی اور سے کانٹریک کرے بڑے گا بڑا اور بچہ دونوں مل کے کسی کانٹریک کرے بچہ جا کے نقصان پہنچا دے بڑے گا جیسے چھوٹا بچہ اگر ساتھ والوں کے گھر پتر اٹھا کے ان کے شیش پھوڑ جائے اور آپ ایسا شرارتی بچہ ہے تو بھوگتے ہیں پھر ہمارا شیش اتنے گا تھا ہمیں بیسے دیں تو بچے کا معاملہ بڑا مزدار ہے بچے پہ کیس نہیں کر سکتا ہے کانٹریک کے تحت اگلا جملہ بڑا مزدیک ہے بچہ کیس کر سکتا ہے انسانی حقوق بچے کو آویلیبل ہے لیکن بچے پہ کیس نہیں کیا جا سکتا بچہ اگر بچپنے میں کانٹریک کرے اور بڑے اوکے کہے ہاں وہ کانٹریک ویلیڈ ہے تو بھی وہ کانٹریک ویلیڈ نہیں ہے کیونکہ جس وقت کیا تھا اس وقت وہ بچہ تھا یہ کئی دفعی کانٹریک ہوتا ہے بندہ شروع میں کانٹریک کرتا اور کچھ عرصے بعد اسے اوکے کر دیتا اب اگر بڑا ایسا کرے تو یہ allowed ہے اسے ہم کہتے ہیں ratify کرنا لیکن بچہ اپنی پورانی بات کو ratify کرے جب وہ بچہ تھا اور کہ رہے کہ میں سمجھدار ہو گئی ہوں ہاں ہم میں نے صحیح بات کی تھی ہم کہیں گے وہ کانٹریک ہم نہیں مانتے جی اگر فادر کا کوئی کیس وغیرہ چل رہے یا کچھ اور اس طرح سے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو چیزیں تو بچے پر ٹرانسفر ہو وہ کلیئر کرے گا اور باقی پروپرٹی کو بچے جو جائز خرچیں ان کی لئے استعمال کر سکتا ہے اگر بچے کو اشیاء زندگی پروائیڈ کرتا ہے اس کو روٹی وغیرہ دیتا ہے اس کو رہنے کیلئے جگہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کی پروپرٹی میں سے لے زیادہ ہوں اور ایسٹ کم ہوں تو بچوں تک صرف اتنا ہی ٹرانسفور ہوتا ہے جتنا ایسٹ میں ممکن ہے یعنی کہ بچوں کو ایسٹ ملے لائیبیلیٹی اس سے زیادہ نہیں بچوں کو مل سکتی جتنے کے ایسٹ ہیں یعنی کہ قانون نے اس میں رول رکھ ہے کہ اگر ایک بندہ کانٹریکٹ کرے اور اس کے بعد مر جائے تو اس کانٹریکٹ کی پرفارمنس یا جرمان بھریں گے اس کے بچے اگر وہ بڑھے ہیں تو اب وہ بچے جو اپنی جیب سے نہیں بھریں گے ان کو والد سے جو وراثت ملی ہے اس وراثت میں سے بھریں یعنی یہ والد سے اسٹ ملے والد سے لائیبلیٹی ملی اگر لائیبلیٹی زیادہ ہیں تو ان کا کوئی پرسنل قصور نہیں ہوگا قانون نے ان کو پرسنل لائیبل نہیں کیا ہاں تو کچھ نہیں ملے گا تو وہ ٹھیک ہے مطلب بات یہ کہ اگر والد کی زندگی میں وہ کریٹر آکے والد سے پیسے مانگتے تو والد کو ہر چیز بیش نہیں پڑتی اور ادا کرنے کے بعد والد کے پاس کچھ نہ بچتا اور اس کے بعد بھی والد پہ ظلم کرتے رہتے کیونکہ پورے پیسے نہیں ہوئے اب بچوں کو لائیب کم اس کم دے دی کہ آپ سے زیادہ کے ذمہ دار نہیں جتنا آپ کے پاس آیا تو جتنا آئے گا اس کے لئے ذمہ دار ہوں گے بچے سے ریلیٹیڈ کہانیاں سمجھ جائیں کچھ ایسی باتیں جو کتاب میں کافی آگے جا کے ہیں کچھ ایسی باتیں جو بھی ہم ڈس کر سکتے تو میں ہلکا آپ کو دکھانی کوش نہیں سکتا تھا it is necessary that minor must be competent to contract time of entering into contract یا minor کے بجائے پرسن لیکھ لیں تو بہتر clarity ہوگی آپ اگر اسے کاٹ پرسن لیکھ لیں تو تھوڑا سا easy ہو جائے گا آپ پاس تو کچھ ہے ہی ہی چلے گے کمرے سے نہیں میں ان کو کہا تھا کہ ہینڈ ڈوٹ شروع میں ہینڈ ڈوٹ ہوتے ہیں تو آپ مجھے تھوڑی سن رہے ہوتے ہیں آپ پڑھے ہوتے سر کون سی لائن پر پہنچے کتنا آگے جا سکتے ہیں کس طرح سے تو agreement with minor is void an issue یہ بات سمجھائی it is necessary that person must be competent to contract at time of entering in the contract جی بھائی اب ہم ان کو distribute کر سکتے ہیں اب یہ بچے بڑے ہو گئے minor must be a person must be competent to contract at time of entering into contract یہ rule ہے کہ بندہ جس وقت contract mentor اس وقت mature ہو agreement with a minor cannot be ratified subsequently minor agreement ہو 15 سال کا آج 20 سال کا ratify کرنا چاہ رہے ratify مطلب تصدیق کرنا چاہ رہے ہاں agreement جو تھا اس وقت بچہ تھا چلو مجھ سمجھ نہیں تھی لیکن آج مجھ سمجھ آتا ہے کہ صحیح agreement ہوا تھا تو minor یہ حرکت نہیں کر اپنے minority کے دور کی اگری منٹ کو ratify نہیں کر سکتا کیونکہ کانٹریکٹ بنتے وقت آپ کمپیڈن ہونا ضروری ہے پھر ratification نیا word ہے تو کتاب نے بتانی کوشش کی ratification is approving or accepting something which has already happened کچھ ایسا جو پہلے already ہو چکا ہے اس کو confirm کرنا approve کرنا accept کرنا یہ ratification کیلاتا ہے جی اگر اپنے ابو کے شناکتی کاٹ سے انٹر ہو جائے تو ابو نے اپنا شناکتی کاٹ کیوں نہیں چھپایا تھا نمبر ون نمبر ٹو اگر اتنا چلا کے اپنے ابو کے اتنے خوبصورت ہو بہو سکنیچر کر دیے تو پھر ایسے ابو کو پھر جانا چاہیے یہ مطلب جو اپنے شناکتی کاٹ کو بھی بچے سے نہیں بچا سکے جو اپنے سائن کو بھی نہیں بچا سکے اگر اس نے کانٹر منٹر ہونے تو شناکتی کارڈ کافی نہیں ہے ان کے سائن بھی چاہیے ہوں گے جب سائن چاہیے ہوں گے تکنیکلی وہ کانٹریکٹ اببا جی کا کانٹریکٹ مانا جائے اور اببا جی جب یہ بڑا ہو جائے تو کانٹریکٹ اس کے نام پہ کر دیں گے تو ٹیکنیکلی مائنر خود اپنے نام پہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتا کسی اور کے نام پہ کر رہا تو ہم مائنر کا کانٹریکٹ نہیں کہیں اس بڑے کانٹریکٹ کہیں گے جی دوسری پارٹی مائنر کے ساتھ کانٹریکٹ کرتی کیوں ہے نمبر ون اسے کئی دفعہ ایج کا نہیں بتا ہوتا پچھلے دونوں ٹی وی پہ یہ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا پہ ایک کیس چل رہا تھا ایک جوڑے کی شادی کا کہ جی وہ تو ابھی ایج آف میجوریڈی کو ہی نہیں پہنچے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیسے طرح سے پھر اس کے بعد دونوں طرف کی پارٹی ان کی ایجز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ایج ہے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایک بندہ دوسرے سے ڈیل کر رہے تو اسے دیکھ کے نہیں مطب فور ایجیمپل رات گیارہ پچھ پن اور بارہ بچ کے پانچ منٹ بندے کے چہرے پہ کیا تبدیلی ہی ہوگی تو سکتا ہے ایک بندہ ساترہ سال کا ایک بچہ ہو اور کئی بچے جو بڑا ہٹے کٹے سے بڑے جب کہ وہ مائنر تھا تو بڑے گئے آنکھیں کھلی رکھنی مشتری ہوشیار باش سنیں مشتری ہوشیار باش اس کا مطب ہوتا ہے کہ خریدار کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے جو ڈیل کر رہنا اس نے الیرٹ رہنا ہے ادھر واپس آتے آپ کو یہ ڈاکومنٹ ملا مائنر کی جگہ پرسن لگ دیں تو شاید آپ کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا تیسرا والا پوائنٹ ہم ابھی نہیں پڑھ رہے تھوڑا سا آگے explain ہوگا آپ اس کے لیٹ پھے لگ دیں carry forward چوتھا if a مائنر enter into an agreement jointly with a major person اگر ایک مائنر contract میں agreement mentor ہوتا ہے jointly with a major person then such agreement can be enforced against the major person who has jointly promised بچہ اور بڑھا اگر مل کے contract mentor ہوں گے تو کون فسے گا major person ٹھیک تو کسی بھی major کے ساتھ اگر کوئی بچہ ہو اور بچہ کوئی الٹی سی دی حرکت کرے تو رہو تو پھر بدنام major ہوتا ہے if minor represent fraudulently اور otherwise that he is of age of majority minor fraud کرتے وے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ age of majority کو پہنچا ہو ہے and induces another to enter into contract اور دوسرے کو convince کر لیتا کہ آؤ میرے ساتھ contract کر لو even then he will not be liable وہ پھر بھی liable نہیں ہوگا یہ جو یہ line ہے rule of stable does not apply to minor اس کے ساتھ tutor note لکھا ہے we would be discussing estropole in later chapters کی چیز بچوں کے لئے law وہ تو آتنگ مچا دیں اسم contract act ہے سارے problem یہ کہ آپ نے چیز کو وائیڈ کر نا contract پڑھتے ساتھی آپ کے اندر وکیل جاگ جاتے اور آپ کو لگتا ہے دنیا کے سارے مسئلے صرف contract act سے حل ہوتے ہیں اگر بچہ نہیں پھس سکتا تو یہ بچوں کی جیلیں کیوں ہوتی ہیں بچوں کو سزائیں کیوں ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے یہ اکیلا قانون نہیں ہے ہم شادی کر سکتا بلوگت 18 سال کی اج میں تھوڑی ہوتی ہے چودہ سے لے سولہ سال کے درمیان میں لوگ بالے ہو جاتے ہیں تو اسلام law یا شادی کے laws میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں تو اس لئے contract act کو ہر contract پر apply نہیں کرنا ہر معاملے پر apply نہیں کرنا تو contract act نے minor کو تجارتی contract منٹرون نے شروع اور ہم نے کہا کہ minor اگر دھوکے سے کہہ دیتا ہے کہ میں major ہوں اور بعد میں بتا لگتا ہے وہ major نہیں ہے تو بھی وہ liable نہیں ہے اور rule of estoppel کی ہے اس کے ساتھ جوڑ کے آپ نے پڑھنا ہے اس پہ carry forward لگ دیں ویسے تو جیتنا بڑا note لکھا ہو لیکن آپ نے پھر بھی پریشان ہو جانا ہے یہ بات سمجھائی ابھی تک ہم نے اس line پہ carry forward لگا ہے بس بس مطلب وہی بات ہے کہ ظلم نہیں کرنا ہم نے کتنا پڑھا تھوڑا ایک صفہ پڑھا اور ہے نانا ایسے 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 صاحب ہم ظالم نہیں ہیں صاحب جی پہلا پیج پورا اور دوسرے پیج پیج ثرڈ بولیٹ جو ہے نا minor cannot be declared insolvent اس کو carry forward لیکھ دینا آپ نے اس کے آگے تھرڈ بولیٹ ہم نے نہیں پڑھی اور اینڈ پیج اس ٹوپل اور اس کے ساتھ ٹیوٹر نوٹ ہے یہ ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ اس ٹیرہویں چیپٹر میں جا کے پڑھیں گے